امکی ام کے قائد الطاف حسین نے جماعت اہل سنت پاکستان کے امیر ممتاز عالم دین علامہ شاہد تراب الحق قادری کی فون پر عیادت کی الطاف حسین نے ٹولی فونی گفتبو کرتے ہوئے کہا کہ علامہ شاہد تراب الحق قادری نے پوری زندگی دین کے فروغ اور اتحاد بین المسلمین کے لئے گزاری ہے ان جیسی ہستیاں ہی علم کا نشان ہے ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالی علامہ شاہد تراب الحق قادری کو صحت تندرستی عطا کرے اور ان کا سایہ پوری قوم پر قائم رکھے مدہبہ قومی مومنٹ کے قائد الطاف حسین نے جماعت اہل سنت کے امیر علامہ شاہد تراب الحق قادری کو فون کر کے ان کی آیادت کی علامہ شاہد تراب الحق قادری کئی دنوں سے علین ہیں اور گردے کے عارضیں میں مبتلا ہیں الطاف حسین نے علامہ شاہد تراب الحق قادری سے گفتبو کے داران ان کی دینی خدمات کو سراہا اور جلد صحتیابی کے لئے دعا بھی کی الطاف حسین نے قوم سے اپیل کی کہ وہ علامہ شاہد تراب الحق قادری کی صحتیابی اور درازی عمر کے لئے دعا کرے علامہ شاہد تراب الحق قادری نے آیادت کے لئے فون پر الطاف حسین کا شکریہ ادا کیا اور ان کی صحت و سلامتی کے لئے دعا کی متحدہ قابل موف ان کے قائد الطاف حسین نے جماعت اہل سنت پاکستان کے امیر اور ممتاز عالم دین اللامہ شاہ تراب الحق قادری کو فون کر کے ان کی آیادت کی اور ان کی سہتیابی اور درازی عمر کے لیے دعا بھی کی ایم تیوم کے قائد الطاف حسین نے گزشتہ کئی دنوں سے علیل اور گردوں کے آرسے میں مبتلا جماعت اہل سنت پاکستان کے امیر اور ممتاز عالم دین اللامہ شاہ تراب الحق قادری کو تلفون کیا اور ان کی آیادت کی الطاق حسین نے ان کی دینی خدمات کو سراتے ہوئے کہا کہ آپ نے پوری زندگی دین کے فروغ اور اتحاد بین المسلمین کے لیے گزاری ہے آپ جیسی ہستیاں ہی علم کا نشان ہے الطاق حسین نے اللامہ شاہ تراب الحق قادری کی صحتیابی اور درازی عمر کی دعا بھی کی قائد ایم کیو ایم نے پورے قوم سے اللامہ کی صحتیابی اور درازی عمر کی دعا بھی اپیل بھی کی اور اللامہ شاہ تراب نے آیادت کے لیے فون کرنے پر الطاق حسین کا خصوصی شکریہ آدھا کیا